تو یہ الحمدللہ یہ آپ تسلیم کر لیں جو ہماری سائمہ بہن نے کال کی کہ ہاں واقعی قرآن مجید میں تو اس طرح کا امامت پر امان لانا نہیں ہے لیکن آپ دکھائیں کہ نماز کا ذکر کہاں ہیں نماز کی رکھتوں کا تذکرہ کہاں ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے گفتگو آئے گی تو میں انشاءاللہ ارز کروں گا تو گفتگو ہم یہاں پہ کر رہے تھے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے سلاسہ پہ رکھے تو میں نے ارز کیا تھا کہ آپ حضرات اس بات کو لائٹری لیتے ہیں تو یقیناً اگر آپ اس کو لائٹری نہ لیتے یا مولا علی کی اس عمل کو آپ جو ہے وہ اہمیت دیتے تو آپ کی پوری کمیونٹی میں کسی کا نام تو ابو بکر ہوتا ہے چلے یہ سمجھ کے رکھ لیتے کہ مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تو آپ بھی رکھ لیتے مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تو آپ بھی رکھ لیتے مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے تو آپ بھی رکھ لیتے یعنی ہمارے علی بھائی نے کہا کہ کوئی روایت دکھائیں کہ مولا علی نے کہا اللہ کے بندے یہ کیسی بات آپ نے کی جب مولا علی کے بیٹوں کے نام مسلمہ ہے تو نام کس نے رکھے مولا علی کی بیٹوں کے نام نام یا باپ رکھتا ہے یا ماں رکھتی ہے تو اب آپ یہ rồi کہ روایت دکھائیں اللہ کے بندے یہ ایک تواتر کے ساتھ اور بالکل واضح بات تو سورج نکلا ہوا ہوا اور آنکھیں بند کر لیں اور کہے کہ مجھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تو بیٹوں کے نام کس نے رکھے مولا علی نے تو خود رکھے جی کچھ کولرز ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کون میرے بھائی علامہ صاحب نبیل بات کر رہا ہوں فرانس سے پریس سے ندیم صاحب جی جی علامہ صاحب کیسے ہیں آپ دعائیں آپ کے الحمدللہ جی علامہ صاحب میں نے پاراپن نار سے اہلی تشیل لڑکی سے شادی کی تھی اور میرے بیٹے کی دو نام ہیں ایک سنی مصدق سے ہے اور شیعہ مصدق سے اور میں اپنے شیعہ بائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پارشنار میں جو ہیتنی پرداد ہوتے ہیں جو شیعہ حضرات ہیں وہ ہمارے خلفاء کی بہت سریام بحرمتی کرتے ہیں جن کی انٹرنیٹ پر ثبوت بھی ہیں تو ظاہری باتیں جب ہم کسی کی والدین کو گالی دیں گے تو ہمارے والدین کو براب کر دیں گے تو میرے دونوں سرکوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے اور دلائل سے بات کریں تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کی بڑی اچھی بات ہے دلائل سے بات ہونی چاہیے یقینا قرآنی آیات سے ہیں آہدیث مقدس سے ہیں دلائل سے بات ہوگی تو پھر گالی کی نوبت نہیں آتا ہے گالیاں وہی دیتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ غصے میں آتا ہے پھر جو ہیں وہ جلال دکھاتا ہے جب دلائل ہو اللہ کی کتاب ہو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہدیث مقدسہ ہوں تو پھر غصہ اور پھر یہ گالی گلوچ اور یہ کلچر بن گیا ہے ابھی ہمارے کچھ شیعہ عزرات برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اپریشیڈ کرتا ہوں اچھی بات ہے اگر اس راستے پر آپ عزرات آ جائیں تو میں سمتا ہوں کہ کمیونٹی کے اندر اختلافات تو موجود ہیں ہے موجود ہیں اس کا تو کوئی نکار نہیں کر سکتا لیکن آپ لوگوں نے ہمارے عقیدے پر حملہ کیا آپ نے کہا کہ جناب یہ اہلِ بے اور یہ ہمارے لئے بہت بڑا میں سمتا ہوں کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ حسنین کریمین کی محبت نہیں ہے اور حسنین کریمین کی محبت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے مولا علی کی محبت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے اس لئے آپ عزرات جب بھی آپ بھی گفتگو کریں تو احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھیے گا نہیں تو ہمارے پاس بھی حقائق ہیں وہ آسن طریقے سے ہم بیان کریں گے آپ کی طرح بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے ایک اور کالر ہے جی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم یہ کون بھائی جی جی طاہر میں بہت ہے طاہر جی جی کہاں سے ہیں جی اپنے جی طاہر صاحب ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام اللہ السلام علیکم جی والیکم السلام جی طاہر صاحب آپ کی آواز آلی ہے اصل واضح ڈبل آ رہی ہے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے گا اگر آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز کھلی ہے تو ایک میں اسلام علیکم جی والیکم السلام علیکم صاحب شیعہ بھائی جو ہیں یہ بار بار سوال کرتے ہیں جی کہ ہم کو جو انہ برا بلا کہتے ہیں میرے ایک دوست ہے شیعہ بھائی حلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے جناب اچھا علامہ صاحب دس سال میری اور ان کی دوستی جی رہی ہے تو میں نے ان کو برا بلا نہیں کہا اور انہوں نے مجھے نہیں برا بلا کہا کبھی بھی ٹھیک ہے تو کافی قائد کے حوالے سے ان سے باتیں ہوتی رہتی تھی پڑی اچھی بات ہے یہ اختلاف رائے تو ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا اپنا اپنا قیدہ ہے ہر کوئی حق کا حاصل ہے کہ اپنے چینلز پر اپنا قیدہ بیان کریں لیکن طائر صاحب ہوا یہ ہے کہ یہاں یورپ میں آکے کچھ حضرات نے اپنے قیدے کو بیان کرنے کی بجائے دوسرے کی قیدے کی اوپر حملہ کر کے دارہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی اور آپ جانتے ہیں کہ چینلز پر اب بھی ہم نے تو کہا تھا کہ یہ سلسل رک جائے گا اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان چینلز پر کچھ ایسے بے لگام جن کے قریب سے نہیں گزرا ہے اختلاف رائے کریں ربی کا بالحکمہ لیکن وہ حکمت سے آری ہو کر جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے تو میں سمتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو کمیونٹی کے اندر جو لوگ ہیں جو کالز کرتے ہیں مجھے ان کی قدر ہے اور میں کوشش کروں گا مزید کہ اثر انداز سے دلائل کی روشنی میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے لیکن ممکن ہے کئیوں کی یہ سازش بھی ہو کہ اس طرح سے کال کر کے اور چونکہ ان کو میں پہچانتا بھی ہوں اور وہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس طرح سے گفتگو کی جائے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان کو صحیح حقائق جو ہیں ان کو بتائے جائے جیسے ہماری کبرا بہن جو ہیں اس نے جو کال کی ہے تو تاثر دینا چاہا رہی تھی کہ ہم وہی ہیں جو اہل بیت اتحار کے محبین میں شامل ہیں تو الحمدللہ تکبیر ٹی وی تو دراصل فیض ہے اہل بیت اتحار کا تکبیر ٹی وی تو فیض ہے کربلا والوں کا تو الحمدللہ حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے جو سلطان الفقر ہیں ناظرین اکرام آپ کی اطلاع کے لئے اور آپ کی معلومات کے لئے ارز کروں گا کہ آستانہ علیہ حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ پر دس دن یکم محرم سے لے کر دس محرم العرام تک ذکر امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے دس دن ذکر امام علی مقام ہوتا ہے اس حتبار سے آپ حضرات اس گمہنڈ میں نہ رہے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ ذکر اہل بیت الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ذکر اہل بیت اتحار کرتے ہیں اور یہ جاری ہے سلسلہ اور انشاءاللہ تعالی جاریوں ساری رہے گا جی ناظرین کرام چلتے ہیں موضوع کی طرف اور جو کالر حضرات نے کال کی ہیں ان پہ میں اب گفتگو کرتا چلا جاؤں ہمارے عباس صاحب جو ہیں ان کی کال آئی تو اس پر میں نے گفتگو کر دی اور یہ خط جو ہے میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ یہ خط اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اگر وہ اصول جو خلافت قائم کرنے کا اصول اگر غلط ہوتا پھر میری سٹیٹمنٹ سن لیجئے مولا علی جیسی ہستی جو حکمت کے دروازے ہوں جو حق کے ساتھ ہوں حق جن کے ساتھ ہوں وہ غلط اصول جو ہیں وہ کسی مخالف کو بھی بیان کر کے اپنی خلافت کی تائید کے طور پر اس اصول کو بیان نہیں کریں گے اگر مولا علی نے اس اصول کو بیان کیا کہ انہم مشہورہ للمہاجرین والانسار اس اصول کو اگر مولا علی بیان کر رہے ہیں تو اس اصول کو حق سمجھتے ہوئے انہوں نے بیان کیا یہی میرا موقف ہے آپ اختلاف رائے کریں آپ کو حق حاصل ہے ہم اپنے چینل سے اپنی رائے اپنا عقیدہ اپنی سوچ اپنی فکر بیان کر رہے ہیں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کا رد کریں لیکن دلائل کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے کہ کس بنیاد پر آپ اس کو رد کرنے ہیں وہ اصول جو مولا علی نے بیان کیا ہے میں سمتا ہوں یہی قرآن کا اصول ہے یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا ہوا اصول ہے نہیں تو مولا علی فرماتے کہ یہ اصول جو ہے نہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا نہ قرآن مجید میں میں اس اصول کو کیوں مانتا تو جب اس اصول کو مولا علی تسلیم کر رہے ہیں تو آج امتی کو بھی چاہیے کہ مولا علی سے اختلاف رائے نہ کریں ان کا اصول جو ہے اس کو تسلیم کریں اور اپنی جمین نیاز خم کریں اس اعتوار سے کہ محبِ علی وہ ہوگا جو قولِ علی کو تسلیم کریں یہی میرا موقف ہے اور میں سمتا ہوں کہ یہ بات میں سمجھا سکا ہوں اور آپ حضرات اس کی تاہید فرمائیں گے اگلا سوال تھا کاشف صاحب نے کہا کہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے نہیں پڑھتے تو میرے بھائی آپ کو غلط فہمی ہوگی نماز میں جو طریقہ ہے وہ سن لیجئے گا اگر چار رکھتے بھی ہوں تو جب نماز پڑھی جاتی ہے ایل سنت کے ہاں تو پہلے سنا پڑھی جاتی اس کے بعد آوز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تصمیعہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اسی طرح پھر آگے تیسی رکھت ہو چوتھی رکھت ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھی جاتی ہے تو جی میرے ساتھ ایک کالر ہے جی ان کی میں کال لیتا ہوں اور پھر نشاء اللہ السلام علیکم علیہو السلام علیکم جناب وعلیکم السلام کبلہ کیا علیکم ٹھیک ہے دعائیں کی کون میرے بھائی جناب سجاد عرص کروں پریڈ فورڈ سے کیا نام بتایا سجاد عرص کروں پریڈ فورڈ سے جی سجاد صاحب جناب کیسے ہمزا صرف ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جناب بہت مزار ہے آپ کا پروگرام سن کر میرا دو تین سوال ہے جناب جی ضرور شاہ صاحب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو صحیح شیعہ ہے وہ صحابہ کرام کو کبھی بھی گالی نہیں نکالتا چھیک اور سب سے پہلی بات جو ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان زنی ان کو جو اب کہہ رہے ہیں خلیفہ وہ بالکل صحیح بات ہے یہ دنیاوی لحاظ سے خلافت انہوں نے سنبھالی ہے لیکن جو علم قرآن کے وارث ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں آپ نے خود فرمایا ہے کہ آخری جو خطبہ حضور پاک نے دیا ہے اس میں حضور پاک فرما کے گئے ہیں کہ آج کے بعد جس کا جس کے مولا علی ہیں اس کا میں مولا ہوں تو اس سے واضح یہ ہو جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ علم قرآن کے اور حضور پاک کے جو وہ وارث اصل حضرت علی پاک ہیں اور دوسری بات جب حضرت امام ماتی علیہ السلام کا ظہور ہوگا حضرت امام عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا تو جماعت جو ہے وہ حضرت امام ماتی علیہ السلام کرائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور وہ حضرت علی پاک کے بارویں نمبر پہ آتے ہیں حضرت علی پاک پہلے نمبر پہ ہیں تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام ماتی علیہ السلام کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو کے جماعت نہیں کرا سکتے تو پھر کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے ہم صحابہ کرام کا اعترام کرتے ہیں یہ جو آپ نے ایک بات کہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں کرا سکتے یہ جملہ میرے خال میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ حضرت امام ماتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھائیے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہیں گے آپ نماز پڑھائیے چھیک ہے نا تو یہ بات میں یہی تو کہتا ہوں کہ شیعہ حضرات سے کہ جتنی بات ہو آپ اتنی بات کریں گے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیش ہو دیکھیں بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے یہ آپ نے جو ایڈ کر لیا کہ وہ پڑھار نہیں سکتے شیعہ ازرات کو ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ غلط تاثر دیے جا رہا ہے شیعہ کے خلاص آپ جو ہے نا اچھا پروگرام کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا اپنا مقام ہے ہر آدمی کو اس کا اعترام کرنا چاہیے لیکن جو اہلِ بیت ہیں وہ انشاءاللہ وہ اہلِ بیتِ اطار کی عظمت اور فضیلتیں الحمدللہ تکبیر ٹی وی میں کبھی بھی اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن جو حقائق ہے جو حقائق ہے ابھی آپ نے جو مجھے اختلاف آپ کے اس جملے سے ہے کہ اسی علیہ السلام نواز نہیں پڑھا سکتے وہ ہیں انہوں نے رسول کے وارث ٹھیک ہے اور صحابہ کرام بلکل وہ بجا ہے ان کا اعترام لازمی ہے لیکن انہوں نے دنیاوی طور پر حکومت سمالی ہے سجا صاحب یہ دنیاوی اور غیر دنیاوی کی آپ تقسیم کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ جو دنیاوی اور غیر دنیاوی کی تقسیم یہ تقسیم مولا علی نے نہیں کیا آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ نے خود فرمایا کہ آخری خطبے میں حضور پاک نے اس کا جواب دیتا ہوں لیکن یہ جو آپ تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ دنیاوی ہے یہ غیر دنیاوی ہے یہ تقسیم مولا علی کے ہاں نہیں ہے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ان کو باتے ہیں دیکھیں نا مولا علی نے حضرت سید ابو بکر صدیر میں اس کا انکار نہیں کر رہا وہ وارث ہیں یقیناً ہے لیکن سوال یہ ہے سجاسہ مجھے یہاں سیعہ کتابیں سنی کتابیں دونوں یہ بات مانتی ہیں کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اچھا دوسری بات یہ بھی کتابیں مانتی ہیں کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیر کے پیچھے نماز پڑھی ٹھیک ہے نا ایدھر آپ کہہ رہے ہیں کہ امام مادی جو ہے وہ امام عورت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی ہیں اور امام مادی بارویں نمبر پر ہے مولا علی پہلے نمبر پر ہے تو جو پہلے نمبر پر ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں اب دیکھئے نا اور میرے خیال میں آپ کی اور میری بات اب کسی نتیجے پر اس لیے پہنچے گی کہ اب آئیے ہم فیصلہ کرواتے ہیں مولا علی سے مولا علی جس ابو بکر صدیر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اور میں اگر اس کو اہمیت نہ دیں اس سستی کو تو پھر مولا علی راضی ہوں گے یا نراز ہوں گے کیبلا بات میں جو کر رہا ہوں اب وہ پلیز ذرا غور سے سنیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو صحابہ کرام ہے حضرت ابو بکر صدیر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی ہم ان کو کبھی بھی جو ہے نا وہ برا بلا نہیں کہتے ٹھیک ہے یہ بات تو ختم ہوگی اب چلتے ہیں کہ آپ نے کہا یہ جو ہیں یہ ہیں در والے یہ عزور پاک کے صحابہ کرام ہیں نوکر ہیں ٹھیک ہے اور حضرت علی پاک ان کے گھر والے ہیں یہ وارث ہیں علم قرآن کے اب آپ دیکھیں اب ہم تو ساری سرکار کے نوکر ہیں جتنے بھی ہیں مولا علی خود فرماتے آنا عبدالمن عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا سوال سجاد بھی ایک جواب دے دیئے پھر میں آپ کی بات ساری سنوں گا سوال یہ ہے ایک گزارش سن لے پھر میں فون بند کروں گا آپ بات کر لینا نہیں نہیں میں پھر کرتے رہی ہے با صرف ایک جواب دے دیئے کہ امام مہدی جو ہیں وہ امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختدی ہوں گے ایسا ہی ہے نا جی اور آپ نے کہا امام مہدی بارویں ہیں اور حضرت مولا علی پہلے ہیں یہی فرمائے آپ نے اب دیکھئے کہ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر مولا علی حضرت ابو بکر صدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں میں یہی تو کہہ رہو نا کہ آپ پلیز یہ جو ہے نا تقابل بیٹھ کے ادھر صحابہ کرام اور علیہ بیعت نہیں میں نہیں تقابل کر رہا استغفالہ میری کیا جرہت ہے کہ میں تقابل کروں گا میں تو وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو ہوئی ہے کیونکہ نوکر ہیں میں تو وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مولا علی نہیں کہہ رہے دیکھیں نا میں آپ کی بات مانوں یا مولا علی کی بات مانوں لیکن یہ صحابہ کرام کا مقام اپنی جگہ ہے نہیں سجاد بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا میں نے بہت ٹائم دیا آپ کو بات یہی تو میں کر رہا ہوں کہ اب اپنی فکر آپ دیکھیں نا اب مولا علی کو بھی اپنی فکر کے تابع کرنا چاہتے ہیں یہی تو ظلم ہو رہا اس وقت یعنی آپ یہ چاہتے ہیں آج کا مسلمان جو پندرہ صدی بعد ہے اس کو اب دین زیادہ سمجھ آ گیا ہے وہ زیادہ قرآن مجید کا مفسر بن گیا ہے مولا علی کو جو بات سمجھ نہیں ہے وہ آج کے مسلمان کو سمجھ آ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے بہت دل سے وانتے امام مہدی کی کیا عزمتیں کیا فضیلتیں کیا شانیں کہ جو مسلے پہ کھڑے ہیں اور وہ شام کی مسجد ہے دمشقی مسجد کے مسلے پہ کھڑے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا امام مہدی حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ وہ کیا وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے کیا عزمتیں کیا فضیلتیں حضور خبر دے رہے ہیں اور جس عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا انکار نہ سنی کتابیں کر سکتی ہیں نہ شیعہ کتابیں کر سکتی ہیں اس مسلے امامت پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمرو اب آپ دیکھئے کہ دین ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا سرکار کے فرمودات کا نام جو امام مہدی تشریف لائیں گے اور وہ مسلے امامت پر ہوں گے عیسی علیہ السلام پیچھے اور جس ہستی کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلے امامت پر گھڑے کریں اور ان کے پیچھے مولا علی بھی نواز ادا کریں حسنین کریمین بھی نواز ادا کریں اور آج کا مسلمان اس بات کو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار رہی ہیں یہ کتنا ظلم ہوگا جس کو مولا علی امام تسلیم کر لے جس کو مولا علی جو ہے وہ اپنا خلیفہ تسلیم کر لے اور شیعہ اور سنی دونوں کتابیں اس بات پر جو ہے وہ متفق ہیں کہ مولا علی نے حضرت عبو بکر صدی کے پیچھے نماز ادا کی اس بات کو آپ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تو میں پھر کہوں گا کہ خدارہ مولا علی کے کسی عمل کو لائٹلی نہ لیں آپ لائٹلی لے رہے ہیں اگر اس کو اہمیت دیں حجت سمجھے تو مولا علی جن کے پیچھے مصدر نبوی میں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ معمولی ہستیاں ہیں جن کے پیچھے مولا علی نماز ادا کرے السلام علیکم السلام علیکم کون میرے بھائی زاہد بھائی کہاں سے ٹیل فورس جی زاہد بھائی کیا آلہ ٹھیک ہے خیریت ہے جی جناب اللہ پاک کا کرم دعائیں آپ کی ساسا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے اللہ آپ کو اس کی جزا دے ابھی یہ شیعہ حضرات جو یہاں پہ فون کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فون کھول جو ہے وہ آپ کھاتے نہیں تو یقین کریں کہ ان کا پروگرام ہے اس دن بھی بہت پہلے بھی کر رہا تھا اور کتنی دفعہ فون لگانے کی کوشش کی فون لگتا ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ سننے ہی اور بند کر دیتے ہیں کھاتھ رو ہی نہیں ہونے دیتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ ان کی ساری باتیں سنتے بھی ہیں اور برداست بھی کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کی جزا دے اور ابھی یہ جو سجاد بھائی فون کا رہتے ہیں کہ امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑیں گے اس اللہ کے بندے کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ہم امام مہدی جو ہے وہ آلے رسول ہیں تو جو اللہ کا رسول ہے اس کی فضیلت سب سے پہلے اس کے برابر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی امت کا کوئی بھی فرق نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے جو رسول ہیں وہ امام علم بیاء ہیں لیکن کوئی بھی صحابی یا امتی رسولوں سے افضل نہیں ہو سکتا انہیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہئے اور یہ لوگ صرف من گڑت اور یوٹی جو انہوں نے روایتیں بنا رکھتی ہیں لیکن اصل کی طرف یہ نہیں جاتے ہمارے لئے صاحبہ کرام اور اہل اے بیعت ہم گدا ہیں ان کے بہت شکریہ بہت نماز جی ازائی صاحب آپ نے بہت اچھی وضاعت کی میں یہیں سجاد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جن کو عظمتیں اور فضیلتیں میری آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاف فرمائی مرکز و معور ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کو میری آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلح امامت پر کھڑا کیا یہ کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے یہ معمولی عظمت نہیں ہے اور پھر جن کے پیچھے مولا علی نمازیں ادا کریں تو میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کے نزدیک مولا علی کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ اپنا دین خود بنانا چاہتے ہیں میرے ساتھ ایک اور کالر رہے گی السلام علیکم جی سوال علیکم السلام علیکم کیسے ہیں عمران بات کروں کون میرے بھائی لندن سے کیسے ہیں آپ ٹھک تھا کے اللہ کا کرم نام بتائیے گا جی عمران بات کروں لندن سے آپ سے بات ہوتی رہتی ہے جی عمران سلام علیکم جی جناب جی جناب آپ کافی آج اچھی بات سمبہ ہو رہی ہے مجھے دو تین سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے ایک خط کے سلسلے میں تو خط کے سلسلے میں مولان صاحب جو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں مولا علی علیہ السلام کو یہ جو آپ نے اصول بنایا ہے اس کو انہوں نے حق سمجھا ہے اگر آپ اس خط کو اگر آپ پورا پڑھیں تو اس میں مولا علی ہرگز ہرگز اپنا موقف پیش نہیں کر رہے اپنا اصول پیش نہیں کر رہے یہ تو امیر شام کو کلیر بتا رہے ہیں کہ جس جس اصول کے اوپر تم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کی بیعت کی ہے اسی اصولوں کے مطابق باقی سب لوگوں میں میری بیعت کی ہے اور اب تمہارے لیے بیعت سے انکار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ تم نے یہ بتا رہے ہیں امران صاحب خط نحج البلاغہ میں یہ جو تم نے ہے یہ نہیں ہے یہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر خط اگر آپ پورا پڑھیں پڑھ لے نا خط پورا پڑھ لے میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو جی سنا ہے ضرور جی لکھئے جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے ٹھیک ہے اس کی بنا پر اب اس پر غور کیجئے اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں یہ اصول بتا رہے ہیں اور جو بروقت مجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں یہ اصول امیر شام کو بتا رہے ہیں مولا علی اور شورہ کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جس اصول کے مطابق یہ جو ابو بکر عمر حضمان کی بیعت ہوتی رہی ہے اسی اصول کے مطابق انہی مہاجرین و انصار سے میری بیعت ہوئی ہے اب امیر شام کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاس کے پاس یہ اصول نہیں ہے عمران صاحب یا رک جائیے گا ذرا آپ کی کال نہیں کٹے گی سوال میرا یہ ہے کہ مولا علی یہ جو اصول بیان کر رہے ہیں یہ کیوں بیان کر رہے ہیں سوال تو میرا یہ ہے میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ میری بات سمجھ نہیں رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مولا علی اصول بیان کر رہے ہیں وہ حضرت امیر شام کو اپنی بتا رہے ہیں کہ جن اصولوں پر تم نے ابو بکر عمر حضمان کی بیعت کی تھی اب اسی اصولوں پر تم میری بیعت کیوں نہیں کر رہے ہو نہیں یہ کہاں ہے کہ میری بیعت کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں اصولوں پر حضرت جگرہ کس بات کہے ہیں نہ نہ سوال یہ ہے دیکھیں وہ اگلی بات بھی آتی پہلا سوال یہ ہے مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جن اصولوں پر تینوں کی بیعت ہوئی انہیں اصولوں پر میری بیعت ہوئی اور انہوں نے جنوں نے ان کی بیعت کی انہوں نے میری بیعت کی ہے بلکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جن اصولوں کے اوپر اگر امروزمان کی بیعت ہوئی ہے انہی اصولوں کے اوپر ان لوگوں نے مہاجد انصاری نے میری بیعت کی ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ وزرات تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ تم میری بیعت کی مخالفت کر سکو اب تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ خط لکھ رہے ہیں میں اس سے قطن آپ کے اختلاف نہیں کر رہا سوال میرا یہ ہے اب اس کا جواب دیجئے گا سوال میرا یہ ہے کہ مولا علی نے تو یہ تسلیم کر لیا کہ جنہوں نے ان کی بیعت کی انہوں نے میری بیعت کی ٹھیک ہے نا اور جو اصول وہاں تھا میری بازرہ رکھیے گا آپ جواب کھل کے ٹائم دوں گا آپ کو جو اصول انہوں نے اس وقت یعنی خلفائے سلاسہ کے دور میں جو اصول تھا وہی اصول بات میں کر رہا ہوں اصول کی تو آپ حضرات کے ہاں وہ اصول قرآن کے خلاف ہے لیکن مولا علی اس اصول تسلیم کرتے ہوئے کہ انہی کے اصول کی بنیاد پر مجھے جو خلافت ملی ہے وہ اسی اصول کے بنیاد پر ملی ہے تو یہ اصول مولا علی نے درست تسلیم کیا یا نہیں کیا یہ سوال میرا سوال ہو گیا آپ کا جی اب سوال سن لیجئے پہلی بات یہ ہے کہ جو اصول قرآن پاک میں ہے وہ اصول قرآن پاک کے خلاف کوئی اصول نہیں ہے یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی کا بیعت نہ کرنا کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے اسلام کو بچانا قرآن کے خلاف نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اب یہ بات ایک قطع اس چیز سے حد کے بات کر رہے ہیں کہ شیعہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ جنہوں نے عزب بکر کی بیعت کی وہ کافر ہو گیا ایسا شیعہ کسی بھی مسلمان کا ایسا نظریہ نہیں ہے نہیں آپ تو کہتے ہیں نا کہ خلیفہ منصوص من اللہ ہوتا ہے خلیفہ امام منصوص اللہ ہوتا ہے اور رہے ہیں کون بادشاہ مولا علی امام تھے یا خلیفہ تھے کیا تھے مجھے پہلے بتائیے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام منصوص من اللہ نہیں تھے اب بات دیکھیں نا مولا علی کی بات کر رہا ہوں اس خط پر بات کریں مولا علی کی بھی بات کر رہا ہوں نا قرآن کے ساتھ بات کریں ہاتھ نبی جو آیا ہے وہ تو بادشاہ کا ہوا ہی نہیں میں وہ آیت پڑھ کر سنا دوں گا میرے بھائی سوال میرا یہ ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ میرا خلافت اسی اصول پر ہوئی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے اب میں آپ کو میرا سوال مجھے بولنے دیجئے آپ نے یہ تصریم کر لیا کہ وہ اصول درست تھا جو خلفہ سلاسہ جو ہے پہلے سن لیجئے سن لیں پہلے سن لیں سر مولانا صاحب سن لیجئے پہلے میں بول سکتا ہوں جی بولی ہے کیوں نہیں بول سکتا میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت علی نے جو اصول بتایا ہے وہ اصول یہ بتایا ہے کہ اس زمانے میں جس معاجرین و انصار کی مشابرات کے ساتھ جو خلافت سلیکٹ ہوتی رہی ہے اس میں حضرت علی عثمان ٹھیک ہے انہی اصول کے مطابق امیر معاویہ کو بتا رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے اپنا خلیفہ نامذت کیا ہے اب تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے اور انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے یہ اصول سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں اس میں اب بات کو بائیں بائیں گھما کے کیوں سریفیوز کر رہے ہیں امیران صاحب میں کیوں گھماوں گا اللہ کا فضل ہے کیوں گھماوں گا سوال یہ آپ نے میری بات تو تسلیم کر لی نہیں میں کہاں تسلیم کر رہا ہوں میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اصول جو ہے جو عبارم نے اس وقت بنایا تھا اسی اصول کے مطابق انہی لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا اچھا آپ میری بات سن لیں اب اس پر میرا ایک سوال کا جواب دیجئے مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کے جو ابھی سارا پوری دنیا سن رہی ہے جو اصول تینوں خلفاء کا تھا مولا علی فرما رہے ہیں کہ اسی اصول پر میں خلیفہ ہوں یہی کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے حضرت علی نے نہیں لوگوں نے حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے پھر بار بار سن لیجئے حضرت علی اپنا یہ خط پورا پڑھ لیجئے حضرت علی یہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر کو عمر کو عثمان کو جس اصولوں کے اوپر خلیفہ بننا ہے انہی لوگوں نے اسی اصول کے اوپر مجھے خلیفہ سے نامذت کیا ہے حضرت علی اپنا عقیدہ اپنا نظریہ اپنا اصول نہیں بتا رہے یہ اصول کس کا ہے پھر دیکھیں نا مولا علی جیس کا مطلب یہ ہوا یہ اصولانے کے لوگوں کی سیلیکشن کا اصول تھا جہاں پہ حضرت علی عثمان کو سیلیکٹ کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا استغفر اللہ استغفر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں میری بات سنیں خلافت اور امامت کو کنسوس کریں بادشاہ وقت بننا جس اصولوں پر بادشاہ وقت جن اصولوں پر بنائے گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی صرف بادشاہ بنے تھے اس وقت یہ جو خلافت کی سیلیکشن تھی میں اس کو بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا عمران صاحب یہی کنفیوجن ہے دیکھیں تضاد بیانیاں ہیں آپ کے علماء کی بھی بات سنتا رہے تو دیکھیں آپ یہی پر کنفیوز ہیں کہ مولا علی بادشاہ بنے تھے امام نہیں تھے خلیفہ تھے تو اب کس طرف جائیں گے آپ سوال یہ ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں انہی اصول پر آپ کے آن تو یہ ہے کہ تینوں خلفات جو ہیں وہ قرآنی اصول کے خلاف بنے تھے اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ وہی جو تینوں خلفات اس اصول پر بنے تھے میں بھی اسی اصول پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کا اصول وہی ہے جو ہم اہل سنت بیان کرتے ہیں یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا الحمدللہ لیکن آپ حضرات کا لیٹریچر آپ کے علماء آپ کے چینلز پر جو گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو کسی فرد کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ مقرر کریں کسی کو امام مقرر اور لفظ بھی جہاں پر ہے خلیفہ کے الفاظ نہیں ہے یہ بات نوٹ کیجئے گا میں چاہوں گا کہ ابریک کے بعد میں الفاظ دکھاؤں گا کہ ناج البلاغہ میں جو الفاظ ہیں وہ خلیفہ کے الفاظ نہیں ہیں وہ امام کے الفاظ ہیں مولا علی کے منوان الفاظ تسلیم کیجئے اب خلیفہ کا معنی آپ کر رہے ہیں اور یہاں جو میں آپ کو الفاظ دکھاؤں گا مولا علی امام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد میں ناظرین کرام اپنے عمران دوست کو دکھاؤں گا کہ آپ مولا علی کی بات کو تسلیم کر لیں اسی میں ہی جو ہے وہ بلائی ہے اسی میں ہی آفیت ہے اور مولا علی جو ہیں وہ وہاں پر لفظ خلیفہ انہوں نے کہا نا جی خلیفہ اور ہے امام اور ہے مولا علی وہاں پر الفاظ امام کے استعمال کرنے وہ میں ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی میں وہ الفاظ آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں لفظ خلیفہ نہیں ہے وہاں لفظ امام ہے